بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اوکے سٹورنٹس آج ہم کلاس ایٹ فیزکس کا ٹاپک پڑھیں گے ورنیر کیلی پر یہ میئرنگ انسٹرومنٹ ہمارے پاس اس میں سے ایک ہے جس طرح سکریو گیج ہے میٹر رولر ہے اور سلینڈر ہیں سٹاپ واش ہیں فیزیکل بیلنس ہیں یہ سارے میجرمنٹ انسٹرومنٹ ہیں اس کے ذریعے ہم میجرمنٹ کر سکتے ہیں ہر ایک انسٹرومنٹ ڈیفرنٹ پرپس کے لیے یوز ہوگا ایک انسٹرومنٹ کسی آبجٹ کے لینڈ کو میجر کرنے کے لیے یا اس کا ویٹ یا اس کا ڈائی میٹر اور یا کسی آبجٹ کا والیوم کو فائنڈ آٹ کرنے کے لیے یا ٹائن کو فائنڈ آٹ کرنے کے لیے یا ماس کو فائنڈ آٹ کرنے کے لیے ڈیفرنٹ اسٹرومنٹ یوز ہوں گے جس طرح ورنیر کیلی پر اس میں سے ایک ہے ورنیر کیلی پر کو ہم کسی آبجٹ کا لینڈ اس کا ویٹ ڈائی میٹر ایکسٹرنل ڈائی میٹر اور انٹرنل ڈائی میٹر کو یوز کرنے کے لیے ہم ورنیر کیلی پر یوز کرتے ہیں اس طرح سکریو گیش کو کسی آبجٹ کا جو تکنس ہے اس کو فائنڈ آٹ کرنے کے لیے جو یعنی سیلینڈر ہے والیوم سیلینڈر کسی آبجٹ کا والیوم کو فائنڈ آٹ کرنے کے لیے ہم خاص طور پر کسی لیکوڈ کا والیوم فائنڈ آٹ کرنے کے لیے ہم سیلینڈر یوز کرتے ہیں اس طرح سٹاپ واج کو ایک ٹائم انٹرول کو میجر کرنے کے لیے ہم سٹاپ واج یوز کرتے ہیں اسی طرح فیزیکل بیلنس ہے کسی آبجٹ کا ماس کو فائنڈ آٹ کرنے کے لیے ہم فیزیکل بیلنس یوز کرتے ہیں تو یہ ڈفرنٹ انسٹرومنٹ ہیں جو ڈفرنٹ پرپس کے لیے یوز ہوتے ہیں فیزکس میں اس کو ہم لیبارٹری میں یوز کرتے ہیں بیسیکلی تو آج جو ہم یعنی میئرنگ انسٹرومنٹ کا پہلا یعنی ٹاپک ہے وہ ہے ورنیر کھیلیپر ورنیر کھیلیپر کیا ہے اور اس کو ہم یوز کس طرح کریں گے اس کا کنسٹرکشن کیا ہے اور اس کا من پرپس کیا ہے دیکھیں من پرپس ورنیر کھیلیپر کا کیا ہے ورنیر کھیلیپر is used to measure the thickness diameter or width of an object and external and internal diameter of a hollow cylinder ایک cylinder ہے جو hollow ہے اندر سے کوکلا ہے اس cylinder کا internal اور external diameter کو find out کرنے کے لیے ہم ورنیر کھیلیپر یوز کریں گے یا ایک بہت small object ہے اس کا length ہم meter ruler سے یا common ruler کے ذریعے ہم ہم اس کو find out نہیں کر سکتے تو اس کو ہم ورنیر کھیلیپر کے ذریعے find out کریں گے کیونکہ ورنیر کھیلیپر zero point one millimeter تک measurement دے سکتا ہے یعنی اگر کوئی object zero point one millimeter تک thick ہے یا اس کا length اتنا ہے تو ہم اس کو with the help of ورنیر کھیلیپر معلوم کر سکتے ہیں we can find the thickness of an or length of an object up to zero point one millimeter یعنی اتنے چوٹے object کو بھی ہم اس کا length یا اس کا جو width ہے اس کو ہم find out کر سکتے ہیں with the help of ورنیر کھیلیپر اچھا least count کیا ہے ورنیر کھیلیپر میں یہ values ہوگا what is least count the minimum length which can be measured accurately with the help of ورنیر کھیلیپر وہ کم سے کم measurement یا وہ کم سے کم length کسی object کا جس کو ہم ورنیر کھیلیپر کے ذریعے معلوم صحیح طرح معلوم کر سکتے ہیں accurately find out کر سکتے ہیں اس کو ہم least count کہتے ہیں یعنی اس سے کم length کم find out نہیں کر سکتے اور وہ least count کیا ہے zero point one millimeter کسی بھی object جس کا length zero point one millimeter تک ہے وہاں تک ہم find out کر سکتے ہیں لیکن کسی body کا length یا کسی object کا length zero point one millimeter سے بھی کم ہے تو پھر وہ ہم ورنیر کھیلیپر کے ذریعے find out نہیں کر سکتے ہیں یہ least count ہے کم سے کم پیمائش کم سے کم پیمائش یہاں تک ہم کسی object کا length یا اس کا width اس کی پیمائش کر سکتے ہیں اس سے اگر وہ اس سے بھی کم ہو تو پھر ہم اس کو ورنیر کھیلیپر کے ذریعے find out نہیں کر سکتے ہیں least count کو find out کس طرح کریں گے smallest division on man scale man scale پہ جو سب سے کم division ہے وہ divided by total number of division on ورنیر scale ورنیر سکیل پہ total کتنے division ہیں اس پہ divide کر لیں تو دیکھیں smallest division on man scale ہے وہ one millimeter ہے آپ کو میں نے کہا سب سے چوٹا چونکہ دونوں scale پہ division ہے وہ centimeter میں بھی ہے millimeter میں بھی ہے اور inches میں بھی ہیں تینوں میں ہیں تو جو سب سے چوٹا ہے وہ کیا ہے millimeter تو smallest division کیا ہے ورنیر جو man scale پہ وہ ہے one millimeter divide کر لیں total کتنے division ہے ورنیر scale پہ total division ورنیر scale پہ 10 ہے تو one کو 10 پہ divide کر لیں ہمارے پاس 0.1 millimeter آگیا تو یہ کیا ہے least count least count count وہ ہے 0.1 millimeter اس طرح ہم least count کو find out کر سکتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ ورنیر scale کا construction ہے وہ کیا ہے اس میں کون کون سے چیز ہیں تو دیکھیں سٹورنٹ اگر آپ دیکھ لیں تو ورنیر scale ہے وہ بالکل یہ ہمارے پاس ورنیر scale ہے ٹھیک ہے this is ورنیر caliper this is ورنیر caliper اب اس ورنیر caliper پہ دو scale ہوں گے ایک یہ والا scale یہ جس کو ہم کہیں گے ورنیر scale this is called ورنیر scale یہ اور دوسرا یہ foot کی طرح بالکل یا رولر کی طرح کو نظر آ رہے یہ this is called man scale this is called man scale اگر آپ دیکھ لیں تو یہ ورنیر scale اس man scale پہ sliding کرتا ہے دیکھیں یہ اس طرح اس کے اوپر slide کرے گا تو ایک man scale اور ایک ورنیر scale یہ man scale ہیں this is man scale اور یہ ورنیر scale اب اگر دیکھ لیں تو یہاں پہ ہمارے پاس two جاز ہیں ایک جا man scale پہ اوپر ہیں اور ایک جا ورنیر scale پہ ہیں اسی طرح نیچے بھی دو جاز ہیں ایک جا man scale پہ اور دوسرا جا ورنیر scale پہ اب یہ جو یہ جاز اوپر والے اس کو ہم کس لئے use کرتے ہیں اور یہ جو نیچے والے جاز ہے اس کو ہم کس لئے use کرتے ہیں جو یہ جاز ہیں یہ اس کو ہم کہتے ہیں outside جاز اس کو کیا کہتے ہیں outside جاز outside جاز use to take external measures of the object کسی چیز کو اگر ہم کسی object کا external باہر کا diameter find out کرنا چاہے تو ہم کیا use کریں گے external جاز use کریں یا outside جاز use کریں گے for example اگر میرے پاس ایک یہ marker اگر اس کو اس کا diameter میں find out کرنا چاہوں باہر باہر تو کون کون سے جاز یوز کروں گا یہ outside جاز میں یوز کروں گا outside جاز میں یوز کروں گا کی گے یہ outside جاز میں یوز کروں گا تو outside جاز use to take external باہر کا external measurement of an object اور دوسرا کیا ہے internal inside جاز جس کو ہم کہتے ہیں inside جاز اس کو کس لئے use کرتے ہیں it is used to take internal measures of an object اب یہ cape ہے marker کا یہ دیکھ hollow ہیں اندر سے بلکل خالی ہے اب اس کا یہ یعنی باہر کا نہیں internal اندر اندر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مجھے دیکھ نا ہے کہ اس کا internal diameter کتنا ہے تو ہم یہ والے جاز use کریں دیکھیں اس کے اندر اس طرح put کر لیں یہ اور reading لے لیں گے یہ پہ میں اس کے لئے پہ ورن اس کے لئے پہ reading لے لیں گے تو اس کے ذریعے ہم کسی object کا یہ internal diameter کو find out کرنے کے لئے ہم کیا use کرتے ہیں inside jars use کرتے ہیں اچھا پھر اس کے بعد dip probe اس کو ہم کہتے ہیں dip probe this is called dip probe اچھا اس کا function کیا ہے کسی dip of an object کو measure کرنے کے لئے ہم dip probe use کرتے ہیں for example again یہ ہمارے پاس cape ہے cape of marker ہم میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ کتنا گہر ہے اس کے لئے ہم dip probe use کریں گے اس کے اندر دال لیں اور reading لے لیں آپ کے پاس اس کا dip آ جائے گا کہ escape کا dip تو کتنا ہے تو یہ جو ہے this is used to measure depth of an object it is used to measure depth of an object پھر جس طرح میں نے کہا یہ man scale اور یہ vernier scale یہ man scale ہیں اور یہ کیا ہیں vernier scale ہیں اس میں آپ یہ small division دیکھ سکتے ہیں نیچے یہ بہت small division ہے یہ millimeter میں یہ کس چیز میں ہے millimeter میں ہے اور اس طرح یہ vernier scale ہے اس پورے vernier scale کا length ہے 9 millimeter کتنا ہے 9 millimeter اور اس پہ division کتنے ہے اس پہ division ہے 10 اس پہ 10 division ہے vernier scale پہ اور اس کا length کتنا ہے 9 millimeter تو دونوں scale یہ man scale اور ورنی scale دونوں scale پہ millimeter centimeter اور inches میں marking لگے ہیں یعنی vernier scale اور man scale دونوں پہ millimeter centimeter اور inches میں measurement ہم کر سکتے ہیں اور لے سکتے ہیں اچھا یہ ہے retainer اس کو جس طرح یہ scale اس کے اوپر move کر رہے ہیں vernier scale man scale کے اوپر move کر رہے ہیں تو اس کے اس moment کو روکنے کے لیے میں اس retainer کو کیا کرتا ہے یہ moving part of vernier scale کو بلوک کر لیتا ہے پھر یہ vernier scale man scale کے اوپر moment نہیں کرے گا تو یہ بلوک کر لیتا ہے moment of vernier scale on man scale یعنی vernier scale کے moment کو بلوک کر لیتا ہے man scale تو یہ اس قطع construction کے یہ بنا کس طرح ہے اور ہر ایک part کا function کیا ہے what is the function of each and every part of vernier re per outside jars inside jars retainer man scale vernier scale اس پہ divisions کتنے ہیں least count کیا ہے کم سے کم ہم کتنا پہ معش لے سکتے ہیں 0.1 millimeter ہے اور least count کو find out کس طرح کریں گے the minimum length which can be measured accurately with the help of vernier kelly is called least count least count کیا ہے smallest division on man scale اس man scale پہ سب سے smallest division کیا ہے وہ ہے millimeter 1 millimeter تو اس 1 millimeter کو ڈیوائیٹ کر لیں کس چیز پہ total division on vernier scale total number of division on vernier scale تو یہ total number of division on vernier scale کیا ہے 10 ہے تو 1 millimeter کو 10 پہ divide کر لیں آپ کے پاس least count آ جائے گا جو کہ ہے 0.1 millimeter تو سٹورنٹس یہ vernier kelly پر اور اس کا جو construction ہے یا ہم use کس طرح کریں گے اس کو تو یہ vernier kelly پر کا construction میں نے آپ کو شو بھی کیا کہ ورنی یعنی ورنیر kelly پر کے کون کون سے part کون 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 سا function کرتا ہے اچھا اس کے ذریعے پر ہم کسی object کے measurement کس طرح کریں گے وہ process انشاءاللہ کریں گے next ویڈیو میں how to measure an object with the help of vernier kelly پر وہ سارا process کریں گے اور آپ کو show کریں گے کہ ہم کسی object کو کس طرح measure کر سکتے ہیں with the help of vernier kelly پر انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آگیا ہوگا انشاءاللہ دوسرے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ